پاکستانی روپیہ کے جسے اس وقت جنوبی ایشیا کی سب سے کمزور کرنسی بنا دیا گیا ہے ہائی گائیز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل نیوز ویوز انفوٹینمنٹ اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آتے ہیں تو لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب ضرور کریں اور ہر نئے ویڈیو کی نوٹیفکیشن کے لیے بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تینکیو آخر جو روپیہ ہے وہ ڈالر کے مقابلے میں کیوں مسلسل دباؤ کا شکار ہے کیا وجہ ہے کہ گزشتہ دس روز میں روپیہ جو ہے ڈالر کے مقابلے میں یکدم ایک سو چونسٹھ سے لڑک کر ایک سو اٹسٹھ کے ہر پھیر میں آ گیا ہے اس سے پہلے اسی سال ہم دیکھتے ہیں ناظرین کے مارچ میں روپیہ جو ہے وہ ڈالر کے مقابلے میں ایک سو چون کی سطح سے فسل کر ایک جھٹکے میں ایک سو ستر پر جہا پہنچا تھا اچھا مارچ میں جو روپیہ کا تیزی سے کمزور ہونا ہے وہ سمجھ میں آتا ہے کیونکہ اس وقت جو ہے عارضی سرمایہ کاروں نے سٹیٹ بینک آف پاکستان کے جو قلیل مدتی پیپرز ہیں اس میں سے اپنا پیسہ جو ہے وہ اقدم نکالا تھا چلیں مارچ میں جو ہوا سو ہوا لیکن جولائی میں ایسا کیا ہو گیا ہے کہ روپیہ جو ہے ایک مرتبہ پھر دباؤ کا شکار ہے فلوکڈ ڈالر کی طلب جو ہے مارکٹ میں بیسی نہیں جیسی عام حالات میں ہوتی ہے پاکستانی درامداد میں کمی ہوئی ہے کرونا وائرس کی وجہ سے جو ہے معاشی سرگرمیاں سست ہیں بیرون ملک سفر کم ہو رہا ہے اور سال حج پر بھی جو ہے پاکستانی نہیں جا پا رہے اچھا دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ بیرون ملک سے جو آنے والی ترسیلات ہیں اس میں اضافہ ہوا ہے یعنی کہ طلب کم ہے اور اصد جو ہے ڈالر کی زیادہ ہے پھر کیا وجہ ہے کہ مقامی کرنسی کی جو کشتی ہے وہ ڈاوہ ڈول ہے روپے کی قدر کے حوالے سے مسلسل جو ہے غیر یقینی صورتحال کا معیشت پہ کیا سرات ہوں گے روپے کی قدر جو ہے کہیں مستحقم ہوگی کہ نہیں یہ مسلسل یہ ہمیں دھڑکا لگا رہے گا کہ ناجانے کل کیا ہو جائے اس معاملے میں سٹیٹ بینک و پاکستان کا کردار جو ہے وہ کیا تسلیب بخش ہے کہ آئی ایم ایف کی جو شرائط اور تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے جو ہم آئی ایم ایف سے ادھار پر دورنڈر سٹیٹ بینک لائیں رضا باقر صاحب وہ پاکستانی مفادات کی نگمانی کر بھی پا رہے ہیں نہیں یا پھر وہ پاکستان سے باہر جو ہے ابھی سے اپنی اگلی نوکریے کے لیے را جو ہے ہمبار کر رہے ہیں آج کے پروگرام کے ایجنڈے پر سب سے پہلے ہے پاکستانی روپیا کہ جسے اس وقت جنوبی ایشیا کی سب سے کمزور کرنسی بنا دیا گیا ہے چند ایک آپ کو ایک فیکٹ بتانا چاہا رہا ہوں جناب تاکہ یہ معلوم ہو کہ کیا ہوتا رہا اور کیا ہو رہا ہے آپ دورہ یہ دیکھ لیں کہ دو ہزار ایک سے دو ہزار پانچ تک دشوک صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے کہ ہم نے ہمارے پاس ایک ہفتے کے ریزرو نہیں تھے ایک ہفتے کے بعد ہمارے پاس آئیل پیمنٹ نہیں تھی ڈاکٹر اشرت صاحب ابھی گوائیں موجود ہیں یہاں بھی گورننٹ میں ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں وہاں پہ ہم نے کیسے منیج کیا اور جب آئیل پریسیں تھی ون ففٹی ڈالر پر بیرل ہم تو آئیل پریس بھی کچھ نہیں ہے فورٹی ففٹی گرینج میں گھوم رہی ہے تو جس انداز سے وہ منیج کیا گیا وہ تھا آوٹ آ باکس سلوشن آوٹ آ باکس کا سلوشن کو آپ کو امپلیمنٹ کرنا پڑے گا اور دوسری بات یہ کہ جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم کو ہمارا بیس کیا ہے ہمارا بیس ہے ریل ایفیکٹوی ایکشینج ریٹ وہ کیا ہے اس وقت اس وقت ریل ایکشینج ریٹ آپ کو ہونا چاہیے نائنٹی سیون نائنٹی ایٹ تو نائنٹی یس ایکزیکلی یہ میں پروف کے ساتھ کہہ رہا ہوں تمام فنڈیمنٹل کو آپ شامل کر لیں تو آپ کا ریر کہتے ہیں ہم اس کو ریل ایفیکٹوی ایکشینج ریٹ سو سے کم آپ کہہ رہے ہیں چلیں ہم ستانوے بھی نہیں کہہ رہے ہیں چلیں دو بھی کم کہہ لیں نائنٹی سیون نے اس وقت آپ کا ایکشینج ریٹ اب نائنٹی سیون کے اگینسٹ میں ون سکسٹی ایٹ ٹریٹ کرانا میں کہتا ہوں ایک بترین ظلمِ اس قوم پر اس ملک پر ٹھیک اب آپ دوسری طرف آپ آ جائیے آپ بات کرتے ہیں ہارٹ منی کیا ہے ہارٹ منی ہارٹ منی کو ڈیفرنٹ کرٹین نے بین لگا دیا کہ یہ ہاکس ہیں جو آپ کے ایکنومی کو ڈسٹرپ کرنے آتے ہیں ملیشنگ مثال آپ کے سامنے جب اس میں اٹیک ہوا تو انہوں نے ایکشینج ریٹ کو بلوک کر دیا وہ اس میں کیپ لگا دیا ہم کسی قابل ہی نہیں ہیں آخر کوئی کہاں جا کے بات ہوگی تو یہ اتنی پوزیٹیو فگر کے باوجود ون سکسٹی ایٹ پلس میں لے کے جانا اگزیاتی ہے یہ جو بات ہو رہی ہے نا کہ جو ہم سنتے ہیں پڑھا ہے رضا باقر صاحب کے مطالق کے بڑا کہتے ہیں بیرونے ملک سے ٹاپ یونسٹی سے انہوں نے پڑھا ہے اٹھارہ بیس برس جو ہے ایم ایف کی خدمت کی ہے انہوں نے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جی ان کا جو پورا زور رہا ہے کہ انٹریسٹ ریٹ آئے ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کی جو کرنسی جو ہے ولٹائل مطلب اس کے اندر انڈر پریشر رہی ہے نا ساؤت ایشیا کی کمزور ترین کرنسی بن گئی ہے پاکستان کی تو کیا اس کا جس طرح بھی ڈاکٹر صاحب کے انیلیسس دفن شیخ صاحب کا آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس چیز کو دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں تک گورنر کا تعلق ہے اچھی انورسٹی سے برکل پڑھا ہوں ہوں نے لیکن کوئی نی چیز نہیں ہم نے بھی ان سے زیادہ بہتر اچھی انورسٹی سے پڑھا ہوا ہے لیکن ہم شو باز نہیں کرتے دوسری چیز یہ ہے کہ وہ بچے ہیں تھے آئی ایم ایف میں اگر میں پاکستان کے زبان میں سمجھاؤ تو ہی وہ ایپٹی سیکرٹری ان دے منسٹی فینانس رینک تھے اس کو ہم نے لاکہ گورنر سنٹر بینک کا تو وہ ایمیچور بھی ہے میرے نزدیک اور وہ جب آئی ایم ایف کا جو ریپریزنٹیٹیو ہوتا ہے وہ پوسٹ آفیس ہوتا ہے اس سے پہلے بھی جہاں سے آئے تھے ایجپ سے وہاں بھی پوسٹ آفیس پاری نوکری کر رہے تھے اور یہاں لاکہ یہاں پر ہم نے گورنر بنا دیا ان کو پوسٹ آفیس کی نوکری سے گورنر بن گئے تو جب وقت سے پہلے کسی کو جب اتنے اختیارات مل جاتے ہیں تو وہ دیوانہ ہو جاتا ہے اور دینوانگی میں اسی قسم کے حرکت ہوتے ہیں جو گورنر صاحب اس وقت کر رہے ہیں دیکھیں ہم جو بات کر رہے تھے کہ یہ کمرشل بینک کیوں بائے کر رہے ہیں کمرشل بینک کو کہیں سے یہ سنگون مل چکا ہے کہ یہ ایکسچینج ریڈ ایک سو بات تا تیہتر پہ پہنچے گا تو ظاہر سی بات ہے اگر زفر شیخ صاحب بھی کسی کمرشل بینک کے ٹریجرین بیٹھے ہوئے ہوں تو آج وہ خرید کے بیٹھ جائیں گے کہ جب ایک سو بات تا تیہتر ہوگا تو بیچیں گے اور اتنا پیسے بن جائے گا اس میں ہمارا دنیا سے سول نرالہ بلکل الٹے جا رہے ہیں دنیا میں ڈالر جو ہے بقول ان کے کمزور ہو رہے ہیں ہماری ہیں مضبوط ہو رہے ہیں دوسرے انہوں نے کہا کوئی اور جو خریدار نہیں ہے بینکس خرید رہے ہیں بینکس کیوں خرید رہے ہیں کیا مطلب ہی جو ہورڈنگ ہو رہی ہے کس لیے ہو رہی ہے اور اس کا کیا امپیکٹ آئے گا جی جوک صاحب لیکن اگر بینک خرید رہی تو اسٹیٹ بینک کیا کر رہا ہے اسٹیٹ بینک کے بھی کوئی رسپانسپیلٹی ہے وہ بھی تو سوال کر سکتا ہے کہ بھئی آپ کیوں خرید رہے ہیں آپ کیا ہورڈ کرنے کیلئے خرید رہے ہیں دیکھیں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں میں نے آئی ایم ایف کے ساتھ بہت ڈیل کیا ہے گیارہ سال یہ صرف بارگین ہوتا ہے کہ جی آپ ایکسچینج ریٹ کو یہاں لے کے جائیں آپ ایکسچینج ریٹ کو یہاں لے کے جائیں ورنہ ٹیک اٹ اور لیو اٹ اس طرح کے کہ اس وقت ہمارا باسٹھ روپے تھا ایک ڈالر ایکسچینج ریٹ کا تو جب پروگرام کے لیے باتشی شروع ہوئی تو انہوں نے کہا جی اس کو پچاسی لے جائیں اب ہم بارگین کر رہے ہیں اس سے کہ نہیں سکسٹی سکس ہو جائے گا سکسٹی سیون ہو گا نہیں 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 آپ اسی پہ آ جائیں اس قسم کی چیزیں اسی طرح سے انٹرس ریٹ کے حوالے سے کہ آپ چولہ پرسنٹ پہ لے جائیں ہم کہہ رہے ہیں آپ یہ پروگرام کے شرط ہے تو اب اس قسم کی چیزیں وہاں پر پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ٹیم کتنی مضبوط ہے جو نگوشیٹ کر رہی ہے آئی ایم ایف سے وہ پھر انہیں دوبارہ جا کے نوکری نہ کرنی ان میں سے کسی کو یہ بڑا ضروری ہے اس کے پیچھے اس قسم میں ٹیم مضبوط ہونی چاہیے ٹیم میں بلوطنی ہونی چاہیے کمیٹمنٹ ہونا چاہیے تب وہ نگوشیٹ کر سکیں گے ڈاکٹر زبرشیخ صاحب سوچ میں بڑا فرق آیا اب جو آئی ایم ایف کا منطرہ ہے وہی کہتے ہیں جی آپ ایکسچینج لیٹ مارکٹ فورسز کو دے دیں اور وہ ڈیٹرمنٹ کریں گی موسیقی